دیکھیں بارتری جنتہ پارٹی ہر سمبھ پریاس کر رہی ہے وپکشی پارٹیوں کو توڑنے کا اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ صرف ایک پارٹی رہے وپکش میں کوئی نہ رہے اور اس لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہی ہے جہاں ڈراکے کام ہوتا ہے وہاں ڈراکے دھمکا کے کام ہوتا ہے پرلوبن دے کے کام ہوتا ہے وہاں پرلوبن سے کام کر رہی ہے اور خاص طور پر پینترس پارٹی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ پینترس پارٹی ہی ایک ماتر پارٹی ہے جو لڑ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مجھے بھی بہت پرلوبن دیے گے ایم ایل اے بنائیں گے منتری بنائیں گے ایم پی بنائیں گے لیکن جب ہم نے نہیں مانا پھر انکوائریز ہمارے خلاف جو ہے وہ شروع اس میں بھی کچھ نہیں بنا پھر ڈرائیا گیا دھمکایا گیا جان سے مارنے کی دھمکیاں ہم کو دی گئی لیکن ہم نے سرنڈر نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی یہی کوشش کر رہی ہے کہ وپکسی لوگوں کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ توڑا جائے یا تو اپنے ساتھ ملائے جائے یا گھر میں بٹھا دیا جائے اگر بلون جی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے میری ابھی ان سے بات نہیں ہوئی ہے ان کا سوچاف آ رہا ہے میں باہر تھا چار دنوں سے تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں اپنے پارٹی کے تمام ورکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے جب تک ہمارے دم میں دم ہے یہ لڑائی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جاری رہے گی میں دیکھیں میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے بھی جب بات ہوگی تو کیا وجہ ہے یہ بہوجہ کا پتہ جو ہے وہ بات میں چلے گا اور دیکھیں ایسی تو کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی من مٹاو والی بات ہونے چاہیے کیونکہ میں تو چھے دن کے بعد ابھی آیا ہوں سیدھا ائرپورٹ سے یہاں پہنچا ہوں اور ابھی میری زیادہ بات چیت نہیں ہوئی ہے آتے ہی جو ہے ایک میڈیا جو ہے ان سے بات چیت کرنے کا مجھے موقع ملا ہے تو جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میرے جو ذہن میں اس وقت آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ساجش ہے جس طریقے سے وہ کرتی رہی ہے وہی وہ کر رہی ہے یہاں بھی اور میرا پارٹی کے تمام لوگوں کے ساتھ یہ ایک کمیٹمنٹ ہے ہم وچن بد ہے اپنے لوگوں کی لڑائی لڑنے کے لیے ہمارا ایک ایک آدمی بھی سوال لاکھ کے برابر صد ہوگا یہ میں بتانا چاہتا ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا بھاریک ہمائزہ اٹھانا پڑے گا موسیقی